السلام علیکم چپٹر نمبر سیکس سوال نمبر ایٹ سلنڈیکل بولر میں پانی کا فضل ملوم کریں ایک سلنڈیکل بولر میں پانی کا فضل ملوم کریں جس کا کتر تین میٹر ہے اندرونی اور لمبائی پانچ میٹر ہے اس بولر میں پچاس میلی میٹر کی سموک ٹوبیں تیس لگی ہوئی ہیں فلو کا کتر پانچ سکس میٹر بھرونی ہے بولر میں پانی کی مقدار ملوم کریں بہت اہم سوال ہے یہ ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ بولر میں کتنا پانی آئے گا بولر کی کپیسٹری پچاس ٹن ہے سٹیم کی اس میں پانی کتنا آئے گا سی دی سی بات ہے اس کا وعلیم نکال لیں تو آپ کو پانی کی مقدار پتا چل جائے گا اس میں کتنا پانی آئے گا بولر کا اندرونی کتر جو ہے شیل کا اندرونی کتر تین میٹر ہے تو ہم نے اندرونی کتر استعمال کرنا ہے ٹوبوں کا اور فرو کا بھرونی کتر استعمال کرنا ہے کیونکہ ٹوبوں کے باہر پانی ہوتا ہے اور جو شیل ہوتا ہے شیل کے اندر سائیڈ پہ پانی ہوتا ہے باہر سائیڈ پہ نہیں ہوتا اندر سائیڈ پہ پانی ہوتا ہے ٹوبے جو لگی ہوتی ہیں وہ شیل کے اندر سائیڈ پہ ہوتی ہیں وہ پانی جو ہوتا ہے ٹوبوں کے باہر سائیڈ پہ ہوتا ہے تو ہم نے اس لیے شیل کا جو ڈایا ہے وہ اندر نہیں لینا ہے ٹوبوں کا ڈایا جو ہم نے برونی لینا ہے تو اب ہم چلتے ہیں سوال کی طرف سوال نمبر آٹھ سلنڈگر بولر ہے مطلق کہ ایک پیکٹ ایک بولر ہے اس کا ہم نے والی ملوم کرنا ہے کہ اس میں کتنا پانی آئے گا بولر کا ڈیڈا ہم نے لکھ لیا ہے ڈائی آف بولر جو ہے شیل کا وہ تین میٹر ہے لیندھ ہمارے پاس پانچ میٹر ہے ڈائی آف ٹوب ہمارے پاس پچاس ایم ایم کی ہے اس کا ہم نے میٹر میں چین کیا ہے ٹوٹل ٹوب جو ہمارے پاس تیس ہے جو سموک ٹوب ہیں ڈائی آف فلو جو ہے وہ ہمارے پاس پوائنٹ سکس میٹر ہے وارٹر کا ویٹ ہم نے ملوم کرنا ہے کہ اس بولر میں کتنا پانی آئے گا فلو کا ڈائی ہمارے پاس ہے نیکن لیندھ نہیں ہے ٹوبوں کا ڈائی ہمارے پاس ہے نیکن لیندھ نہیں ہے لیندھ وہی لگائیں گے جو ہمارے پاس بولر کی لیندھ ہے پانچ میٹر جن لیندھ بولر کے شیل کی ہوگی اتنی لیندھ ٹوبوں کی اور فلو کی ہوتی ہے اگر اس کی لیندھ لیندھ دی ہوتی فلو اور ٹوب کی تو ہم وہی استعمال کرتے ہیں نیکن ابھی نہیں دی ہوئی سوال میں تو ہم شیل والی جو لیندھ ہے وہ استعمال کریں گے پہلے ہم والیم علوم کرتے ہیں بولر کا جو بولر شیل کا ہے وہ والیم علوم کریں گے کہ پورا اس میں پانی کتنا آئے گا پورے شیل میں والیم کا فرمولہ ہوئے پائی بڑا فور ڈائی کا سکیر اور لیندھ اگر آپ لیندھ نہیں لگائیں گے تو یہ ایریا نکل آئے گا جب ایریا نکل آئے گا ساتھ آپ لیندھ ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کا والیم آ جائے گا یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے پہلے والیم آپ نے پہلے ایریا ملوم کرنا ہے تو آپ پہلے ایریا ملوم کرنا ہے بار میں لیندھ ملٹیپلائے کر لیں اگر آپ نے اکٹھا کرنا ہے تو آپ اکٹھا بھی کر سکتے ہیں پائی کی قیمت پائی بڑا فور کی قیمت جو ہے ڈائیا کا سکیر ہمارے پاس ڈائیا جو شیل کا 3 میٹر ہے اس کا سکیر لیں گے لیند تو ہمارے پاس 5 میٹر ہے جب ہم اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس 35.333 کیوبک میٹر آ جائے گا اتنا بولر میں پانی آئے گا اگر ٹوبز اور فلو نہ لگا ہو اب ہم نے کیا کرنا ہے ایریا آف ٹوب والیم آف ٹوب لینا ہے والیم آف فلو لینا ہے ان دونوں کا والیم لے کے ہم نے جمع کرنا ہے اور بولر کا جو ٹوٹل والیم ہے اس سے ہم نفی کریں گے ٹوبوں کا والیم لیتے ہیں پہلے والیم کا فارمولا وہ ہی ہے پائی بڑا فور ڈائیا کا سکیر لیند ڈائیا ہمارے پاس ٹوب کا جو ہے پوائنٹ زرو فائی میٹر ہے لیند ہمارے پاس ٹوبوں کی نہیں ہے نیکن جو شیل کی لیند ہے وہ ہی ٹوب کی لیند ہوگی وہ ہمارے پاس پانچ میٹر ہے جب ہم اس کو ملٹیپلائے کریں ہمارے پاس یہ والیم آجے گا کیوبک میٹر میں اب ہم لیتے ہیں والیم اور فلو فلو کا ڈائیا پوائنٹ سکس میٹر ہے لیند ہمارے پاس پانچ میٹر ہے اس کو ہم ملٹیپلائے کریں ہمارے پاس یہ والیم آجے گا ون پوائنٹ فور ون کیوبک میٹر ہم نے ٹوٹل جو والیم ہے ٹوب اور فلو کا اس کو ہم جمع کریں گے وہ ہمارے پاس آئے ون پوائنٹ سیون زیرو فور کیوبک میٹر ٹوب اور فلو کا جو ہم نے والیم لیا تھا اس کو ہم جمع کریں گے وارٹر کا والیم ہمیں ملوم کرنا ہے جو ہمارے پاس ٹوب اور فلو کا والیم آیا ہے اس کو ہم نفی کریں گے جو ہمارے پاس شیل کا والیم ٹوٹل آیا تھا بولر کا والیم اس سے ہم اس کو نفی کر دیں گے جو بچے گا وہ ہمارے پاس وارٹر کا والیم آ جائے گا مطلب کہ شیل کے اندر جو ہماری ٹوب یا فلو بگرہ لگے اس کو ہم نے والیم لے کے اس کو ہم نے ٹوٹل والیم سے نفی کرنا ہے تو ہمارے پاس بچے گا ڈبل تھری پوائنٹ سکس ٹو کیوبک میٹر اس کو اب ہم نے ویٹ میں ملوم کرنا ہے کیوبک میٹر کو ہم نے لیٹر میں ملوم کرنا ہے تو ہم ملٹیپلائی بائی ہزار کریں گے تو ہمارے پاس تیتیس چھے سو بیس لیٹر آ جائے گا اس بالل میں اتنا پانی آئے گا اگر آپ نے پورا والم لینا ہے تو پھر ہم ٹوب جو بغیرہ ہے وہ اس میں ککولیٹ نہیں کریں گے صرف شیل کا والم جو ہے وہ لیں گے اگر ہمارے پاس ٹوب میں بغیرہ بھی لگی ہوئی ہے تو اس کو ہم والم لے کے پھر ہم پورے بولر کے والم سے نفی کر دیں گے تو جو بچے کا ہمارے پاس وہ بولر کا والم آ جائے گا سوال نمبر نو ایک ویس لٹ بولر کا کتر ٹو پائنٹ فائف میٹر برونی ہے اور لمبائی پانچ میٹر ہے اس میں تیس سموک ٹوبے لگی ہوئی ہے جن کا کتر پچاس میلی میٹر ہے چالیس فلو ٹوبے لگی ہوئی ہے جن کا کتر نبی میلی میٹر ہے اندرونی ٹوبوں کی مٹائی پانچ میلی میٹر ہے شیل کی مٹائی پچیس میلی میٹر ہے تو اس بولر میں کتنا پانی آئے گا یہ ہم نے ملوم کرنا ہے اس بولر میں ہم نے جو کتر ٹو پائنٹ فائف لیا ہے یہ برونی ہے تو ہم نے اس کا کتر اندرونی ملوم کرنا ہے پھر اس کا والی ملوم کرنا ہے ایسے ہی ٹوبے جو لگی سموک ٹوبے ہیں اور فلو ٹوبے ہیں اس کا ہم نے برونی ڈائیا ملوم کرنا ہے یہ اندرونی دیا ہوا ہم نے برونی استعمال کرنا ہے کیونکہ ٹوبوں کے اوپر پانی ہوتا ہے جو پیکٹ اے بولر ہوتے ہیں ویسٹیڈ ہیں یا دوسرے پیکٹ اے بولر ہیں ان کے ٹوبوں کے بعد سطح پر پانی ہوتا ہے ٹوبوں کے اندر گیسے ہوتی ہیں اور شیل کا ہم نے جو اندرونی ڈائیا لینا ہے اس نے برونی دیا ہوا ہے اس کو ہم پہلے اندرونی ملوم کریں گے پھر ہم کیا کریں گے سموک ٹوب والیم اور جو فلو ٹوب والیم ہے ان دونوں کو جمع کریں گے اور بولر کا جو والیم آئے گا ٹوٹل اس سے ہم نفی کر دیں گے تو ہمیں پاس چل دے گا اس بولر میں اتنا پانی آئے گا اب ہم چلتے ہیں سوال کی طرف سوال نمبر نو ویسٹیڈ بولر ہے اس کا ہم نے والیم علوم کرنا ہے کہ اس میں کتنا پانی آئے گا ویسٹیڈ کا ڈائٹا ہم نے لکھ لیا ہے بولر کے شیل کا جو ڈائیا ہے وہ ہمارے پاس آؤٹ ہے ڈائیا ہے ٹو پوائنٹ فائف میٹر ہے آؤٹر ڈائیا ہے ٹھیک ہے انڈر نہیں ہے یہ لیندھ ہمارے پاس پانچ میٹر ہے جو شیل کی لیندھ ہے تھنگنس ہمارے پاس پچیس ایم ایم ہے اس کو ہم نے میٹر میں چیند کیا ہے ٹوب کا ڈائیا جو ہے ہمارے پاس انڈر ڈائیا انڈائیا ٹیوب کا ڈائیا وہ پچاس ایم ایم ہے اس کو ہم نے میٹر میں چیند کیا ہے ٹوٹل ٹیوب جو ہمارے پاس لگی ہے وہ تیس ہے ٹوٹل فلو ٹوب جو ہمارے پاس لگی وہ چالیس ہے ٹھکنس جو ٹوب کی ہے جو ہمارے پاس وہ پانچ ایم ایم ہے اس کو ہم نے میٹر میں چینڈ کیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے شیل کا جو ڈائہ ہے وہ آؤٹ ہے آؤٹر ڈائہ ہے ہم نے اس کا انر ڈائہ ملوم کرنا ہے سب سے پہلے کیونکہ ٹوب جو لگی ہوتی ہے جو پانی ہوتا ہے وہ شیل کے ان سائٹ بھی ہوتا ہے یہ آؤٹ ڈائہ ہمیں دیا ہوا ہے ہم نے اس کا انر ڈائہ ملوم کرنا ہے پہلے پھر اس کا والیم دیں گے فانڈ کرتے ہیں والیم والر کا پہلے ہم ان ڈائہ ملوم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آؤٹر ڈائہ دیا گیا ہے ٹو پانڈ فائیو میٹر انر ڈائہ آؤٹر ڈائہ نفی دو ضربت تھگنس یہ اس کا فارمولہ ہے اس کو یاد کر لیں آؤٹر ڈائہ ہمارے پاس ٹو پانڈ فائیو میٹر ہے دو ملوم کرنے شیل کی تھیگنس ہمارے پاس پوائنٹ زیرو ٹو فائیو میٹر میں ہے اس کو ہم جب ملوم کریں گے تو اس سے ہم نفی کریں گے تو ہمارے پاس ٹو پوائنٹ فائیو میٹر آ جائے گا شیل کا ڈائہ جو انر ڈائہ ہے کوئی ہمیں انر ڈائہ کی ضرورت ہے تو ہم اس کو انر ڈائہ میں چینج کریں گے اب ہم ملوم کر دیں والیوم آف بولر والیوم کا فارمولہ وہ ہے پائی بڑا فور ڈائہ کا سکیر لیند جب ہم اس کو لیند ہمارے پاس پانچ میٹر ہے جب ہم اس کو ملٹیپلائے کر گے تو ہمارے پاس تیز اشاریہ چھپن کیوبک میٹر آ جائے گا یہ پورا والیوم آ گیا ہمارے پاس بولر کا اب ہم ملوم کریں گے والیوم آف ٹوب پھر ہم ملیں گے والیوم آف فلو ٹوب جو چالیس ہے ان دونوں کو ہم جمع کریں گے جمع کرنے کے بعد جو ہمارے پاس پورا والیوم آیا ہے اسے ہم نفی کر دیں گے والیوم نے ملوم کر لیا ہے بولر کا اب ہم والیوم ملوم کرتے ہیں سموک ٹوبز کا والیوم کا فارمولہ وہی ہے پائی بڑا فور ڈائہ کا سکیر لیند پہلے ہم اس کا آؤٹر ڈائہ ملوم کر دیں ٹوب کا کیونکہ ہمارے پاس اینر ڈائہ دیا گیا ہے اس کا ہم آؤٹر ڈائہ ملوم کرتے ہیں اینر ڈائہ جمع دو ضرب تھکنس جب ہم تھکنس ہمارے پاس جو ٹوب گیا ہے پوائنٹ ڈابل اور فائب میٹر میں ہے اس کا ہم ملٹیپلائے کریں گے اس کے ساتھ جمع کریں گے تو ہمارے پاس جو ڈائہ آئے گا وہ پوائنٹ 06 میٹر آ جائے گا ٹیوب کا اوٹر ڈائیا اب ہم ویلوم لوم کرتے ہیں ویلوم کا فرمولا وہی ہے پائی بڑا فور ڈائیا کا سکر لیندھ اور ساتھ ہم نے تیس ٹیوبے لگائی ہوئی ہے کیونکہ تیس ٹیوبوں کا ہم نے ویلوم لوم کرنا ہے جب ہم اس کو ملٹیپلائے کر رہے ہیں تو ہمارے بار پوائنٹ فور ٹو فور کیوبک میٹر آجے گا ویلوم تیس ٹیوبوں کا اب ہم لوم کرتے ہیں فرو ٹیوبوں کا ویلوم پہلے وہی جیسا کہ ہم نے پہلے آوٹر ڈائیا ملوم کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس انہ ڈائیا ہے فلو کا فلو کا آوٹر ڈائیا ہم ملوم کرتے ہیں وہی وارمولا ہے تو تھینکل جو ہے فلو کی فلو ٹوپ کی وہ ہمارے پاس 0.005 ہے میٹر میں جب اس کو ہم ملٹیپلائے کریں گے اور جمع کریں گے ہمارے پاس 0.1 میٹر آ جائے گا آوٹر ڈائیا فلو ٹوپ کا والی ملوم کرتے ہیں فلو ٹوپ کا پائی بڑا فو ڈائیا کا سکیر اور لینڈ جب ہم قیمتیں پٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو والی ملوم آئے گا فلو ٹوپ کا وہ ہے 1.57 میٹر 40 ٹوپ ہیں 40 ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے یہ نہ وہ آپ 40 کو بھول جائیں ٹوٹل یہ فلو ٹوپ ہے وہ 40 ہے اب ہم دونوں کو جمع کرتے ہیں فلو ٹوپ کو اور جو ہمارے پاس سموک ٹوپ ہیں اس کا جو والیم آیا ہے ان دونوں والیم کو ہم جمع کریں گے ہمارے پاس ایک والیم جو آیا تھا 1.57 آیا تھا کیو بک میٹر میں اور دوسرا والیم جو ہمارے پاس ہے وہ آیا ہے 0.424 کیو بک میٹر ان دونوں کو ہم جمع کریں گے اس کو ہم جمع کریں گے ہمارے پاس 1.594 کیو بک میٹر آ جائے گا فلو کا والیم اور ٹوپ کا والیم جو ہے اب ہمارے پاس بھولر کا جو والیم ہے ٹوٹل وہ 23 شاریہ 56 آیا تھا اسے ہم نفی کریں گے تو ہمارے پاس 21 شاریہ 56 کیو بک میٹر بات جائے گا مطلب ہے اس میں اتنا پانی آئے گا فلو کا ایریا فلو کا والیم اور ٹوپ کا والیم نکال کے جو باقی والیم بچا ہے وہ ہمارا پانی کا والیم ہے وہ ہمارے پاس بچا ہے 21.56 کیو بک میٹر میں اس کو آپ اپنے لیٹر میں چینج کرنا ہے تو آپ اس کو ملٹیپلائی بائی ہزار کر لیں تو ہمارے پاس لیٹر میں آ جائے گا مطلب ہے اتنے لیٹر والر میں پانی آئے گا اگر ہمارے پاس ٹوپس تیس لگیوں اور فلو ٹوپ جو چالیس لگیوں میں امید کرتا ہوں سب دوستوں کو اس سوال کی بڑی سمجھ آئی ہوگی اس کو اچھی طرح دیکھیں یہاں پہ سمجھ نہ آئے آپ کمیٹس کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں بہت تیزی سوال ہے پس ٹوپوں کا والیم اور فلو کا والیم لے کے جمع کرنا ہے اس ٹوٹل والیم سے اس کو نفی کرنا ہے بہت تیزی دیار سانكم экسindet سانكم موسے من سان部分 اس ruining